ماشاءاللہ سبحان اللہ خالد حسین خالد صاحب کی یعطا زکر کی انا محمد علی حسن صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتی عطا فرمائے سوز و غداز میں مزید برکتی عطا فرمائے جلتی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں آپ کی محبتوں تو مجھا کہیں ذرا سبحان اللہ جی جی ماشاءاللہ سبحان اللہ چند مصنوں کے ساتھ میں اگلے خطاب کے لئے یہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں علمہ صاحب کو آپ کی توجہ چاہتا ہوں جی بھئی توجہ سے توجہ سے بولیں ذرا سبحان اللہ سینے تا زور اللہ کیا کوئی سبحان اللہ جی ماشاءاللہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس نم سونے ہاں کرنی ہے سمجھے نہیں آتے منوں سمجھے یا تجھے سمجھے ہوتے بولیں نہیں سمجھے ہولے کہ تجھے بولیں ڈال سہارے اکھو سبحان اللہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس نم سونے ہاں کرنی ہے رب باقے کا پہلے چھڑ دیں پہلے چھڑ دیں آسی سارے اگلی گل میں تاہ کرنی ہے پہلے چھڑ دیں آسی سارے اگلی گل میں تاہ کرنی ہے اللہ دے بڑے پیارے نبی حضرت موسیٰ قلیم اللہ آپ پہنچے کوہتور پر رب سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ فرمائے موسیٰ آج باتیں بعد میں پہلے کام کر کہا یا اللہ کیا کام ہے کہاں فلا جگہ گندگی کا ڈیر ہے وہاں میرا یار مرا پڑا ہے اسے اٹھا اسے گسل دے اس کا جنازہ پڑھا اس کو دفن کر پھر میرے پاس آنا حضرت توجہ حضرت علیہ السلام پہنچے اس گندگی کے ڈیر پر جا کر جب پکڑ آنا بندے کو لوگ ہی کٹے ہو گئے کیا لگے ایک ہی کرنے لگے ہو اکھیا اللہ فرمائے دا میرا یارے اللہ فرمائے دا میرا یارے کیا لگے نہیں نہیں ایتے گناغارے بد کردارے سیاقارے اے یار کینے ہو سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واپس کو حضرت دے اکھیا یا اللہ تو انہیں میرا یارے او انہیں گناغارے او انہیں سیاقارے تو انہیں میرا یارے وہ انہیں بد کردارے معاملہ کیئے اللہ فرمایا موسیٰ چھوٹے ہو بھی نہیں چھوٹے بولو سارے چھوٹے یا اللہ سمجھ نہیں آئی میں شیران دی تشریح کر رہے یا اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ فرمایا موسیٰ ہے بڑا گناہ کارے ہے بڑا بد کردارے ہے بڑا سیاہ کارے لیکن سن جتو ترہید تلاوت کردہ سی جتے میرے یار محمد دانا آندہ سی چھومکے کھانو لانہیں دا ہے موسیٰ عطا میں دی گلہ گاری والوے خوا اپنے یار تھی یاری والوے خوا یہ دی گلہ گاری والوے خوا اپنے یار تھی یاری والوے خوا اے موسیٰ انہیں میرے یار تنا چھومئے میں رب ہو گئے تھی سارے گناہ مال کر چھڑے mistی موسیٰ علیہ وسلم نے دور دا ہمتی چمع میرے نبی دا نا آن تھی راب ہو تھی کار دے بکشش تے ہووے جے نبی دا امتی تے نبی دے نا تے سجان والا محفلہ ہووے سنو ہون شیر بولو کہ سبحان اللہ سے میں جنہی سنا مانگا جے شیر سنن دی تڑپ ہے تو سینے تا دور لاکیا کو سبحان اللہ میں مائک تو بھی بڑی بڑی دیر پڑے ہے سارے ہاتھ اٹھا کر سینے تا دور لاکیا کو سبحان اللہ جی جی رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے رب بکھے گا پہلے چھڑ دیں پہلے چھڑ دیں آسی سارے اگلی گل میں تا کرنی ہے رب بکھے گا مکگے سونے پھٹے سارے دوزک وچوں میں کڑے سارے مکگے سونے پھٹے سارے آدھے لوے کیا مظرہ مکگے سونے پھٹے سارے دوزک وچوں کڑے سارے پتہ نہیں آخری جملے دیں کون بولے گا لیکن جڑا بولے کر جاندے تک خوشی منادہ جاوے یا اللہ تیرا شکاہ رہے میں نو نبی ری نیفل سے بولن دی تفہیق عطا کی تھی راپا کھے گا مک گے سونے یا پھٹے سارے دو دکھ ریچوں میں کھٹے سارے راپا کھے گا سونے یا اے ہونٹے خوشیں تیرے ناہتے چھٹے سارے راپا کھے گا سونے یا ہونٹے خوشیں تیرے ناہتے چھٹے سارے اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں جناب محترم خطاب کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے لیکن تو مزید تفصیل سے بات کی جائے جو مہمانہ نے گرامی کو ٹائم دیا گیا ہے میں گزارش موت بنا کروں گا کہ اسی ٹائم میں اپنے بیان نات وغیرہ وائنڈ اپ کی جائے جناب محترم خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا علی رضا چشتی صاحب آپ کو دس میں ٹائم دیا گیا ہے آپ اپنے ٹائم میں وائنڈ اپ کی جائے گا جنہا آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی پرسوز آواز سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں بابا تے بلند نارا بلند کی دی نارے تکبیر جی جی ایک حد جو گئی یار میرا بیزار نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری جڑالی دیناتے بولے توڑ کھیالی تک جاندے ہیں چولی چوکن دوا دواما نارے حیدری نارے تحبیر